موسیقی ایک روحانیت دا مجسمہ ہے جیڑا آپ اکال پرخدہ روح ہو کے ورتدہ ہے اس پنت دیاں ایک اپنی ہی وکری ہوند پچھان اور ایک جذبہ ہے اس دی پرباشہ لفظان دے وچ دتی نہیں جا سکتی اس نو محسوس کیتا جا سکتا ہے اس دے جلال نو اس دے روب نو اس دی حقیقت نو پنت دی جو پچھلی صدی دے یارم دے وچ مہاراجہ رنجید سنگھ دے راج پاک جان دے بعد جڑا نگھار آیا جیڑی نراستہ دی حالت بنی اس دے بعد ایک جذبے دے تور دے اتتے پنتھک آگو اٹھے اور انہ نے اپنیاں قربانیاں اپنی ایمانداری اور اپنی صدق دلی دے نال قوم نو اگوائی دیتی آج او پانتھ کتھے ہے کی او گواج گیا ہے او مقصد کیسی ساڑھے لی تسلیدی گل ہے سردار کرمجید سنگھ جو کہ پنجابی ٹریبیون دے ایڈیٹر رہ چکے ہن اور گمبیر چنتک ہن راج نیتی ہی نہیں بلکہ تارمک اور پنتھک مسئلیاں دے اتتے نٹ کے او گل کر سکتے ہن اسی کوشش ساڑھی بینتی ہے او ننو سی بینتی کی تھی ساڑھے نال لائن تے جڑ گئے ہن سا کرمجید سنگھ جی جس پنجابی دے سروتیاں دے روبرو ہون لی تو اڈا بہت بہت سواگت ہے نگہ سواگت ہے اس پروگرام میں شامل ہون لی تینکیو بیری مچ شکریہ ہا جی تے کرمجید سنگھ جی تسی دسو جو اے حالت ہے اج او پنتھ جڑا انیسو وی دے وچ سی اور اج پھر وی سو وی آن لگ گیا ہے اے سو سال دے بعد اسی استعمال کریے افسوس کریے یا اسی کی استعبارے کہہ سکتے ہیں چند لفظان دے وچ اسی اسنو کس نظریے تو دیکھ سکتے ہیں ٹکو لحمد صاحب پھر لہا جیس ریڈیو دے ہیں جیس روتے ٹی وی مطلب میرے والوں سبسری کال بھائی گر جیس کا خالصہ بھائی جیس روتے ہیں لامبہ صاحب جس طرح تسی ہونے گل کیتی ہے پنتھک جذبے دی پنتھک خون دی خالصہ پنس دی اور سنکھیپ لچ اسی جمیں مطلب ہوتا اتحاص بھی دس جہے میں محسوس کرنا کہ ایک خالصہ پنتھ جڑا ہے وہ جمیں تسی کہا کہ اکال پرخدہ صور پہ میں کہنا اکال پرخدہ وہ سرگن صور پہ جڑا مطلب اس ترتیبے مطلب اسی وچردہ بیہ رہے ہیں لیکن کچھ میں نو مطلب ایس ولی جنج محسوس ہن دا ہے جمیں انیس سو وی والی خالپ جیڑی ہے تو کٹوکٹ ایڈیلوجیکل لیول تے وچارتہ رکھ پور دے ہوتے کہ اس طرح محسوس نہیں دی من مطلب اے اداس جیڑی گل کہنی پہ رہی ہے کہ لامہ صاحب میں محسوس کرنا جمیں ساٹھے وچارتہ رکھ وجود یعنی ساٹھے جیڑی ایڈیلوجیکل آئیڈنٹیٹی ہے جہاں اگزیسٹنس ہے اوہ دے جیڑے پاونتے پویتر حصے جیڑے نے تو انجھ لگتا ہے کھرنے شروع ہو گئے تے اسی اپنیاں یادان دے تے ہاسنو پشاہ وال کوڑن دی کوشش کریے تا مطلب ساٹھے نو محسوس ہو گا کہ ساٹھے جیڑی خوند ہے جیڑے نو کھورا اچانک نہیں لگا یہ پروسس جیڑی ہے یہ پرکریا ہولی ہولی چاہ دی رہی ہے تے کئی واری انڈرگرونڈ ہو کے یعنی روح پوش ہو کے جیڑے چاہ دی رہنڈی ہے تے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیڑے انڈرگرونڈس نے انہوں نے کیول ساتھ جاگت آکھنا لی دیکھا جا سکتا ہے ہاں جی ہاں جی کیونکہ یہ جیڑے نے بہتی باری انویزیبل ہوندے ہیں اندرگرونڈے ہوندے ہیں میں تھوڑا دیا مقلب دیکھ وال جا رہا ہاں جی جی کہ کئی سال پہلا دیکھو گروہ نانک دیو یونیورسٹی ویچے نام تا رہے ہیں دے آگو جنہاں نو او پار میں گروہ ساتھ گروہ رام سنگھ کہن دے نے انہ دے ناں تے گروہ نانک دیو یونیورسٹی ویچ چیئر قائم کیتی گئی اور ایس مجھے گمبیرتانہ اوصلے بلکل نہیں لیا گیا یہ دا شرعہ عام سی کئی مکہ ویچ کفر گرنانک صاحب نے شبت گروہ دا سانو پاون نارا پر سکھو دی دیتاری گروہ نو مانتا دے دی کسے سرکار نے کچھ نہیں کیتا نہ اتھو دے کسے ویسی نے دے نہ ہی ساڑے اکال تک دے کسے ویسی جتے دار ہون تسی دسو کارٹگنٹی کمیشن ہے او دے وچے خالصہ پنت دی نمہند کی کرنوالے ایچ ایس انس پال نو سکھی سدانتا مطابق کسی سکھ کہ سکھ دیا کسی نہیں جان دے کہ انہ دے اپنے فرقے وچے ساتھ گروہ دی جڑی پرمپرہ ہے وہ جے بھی چل رہے گی کوئی نہیں بولیا سارے چپ کر گئے کی جڑی میڈے ساڑی لیڈرشپ دی خاموشی نو جیسی تارمک مریادہ دے تارمک قانونہ دے نظریتوں جانو مطلب اے نہیں کہانا چاہیے دا کہ اے ایک مطلب دیمنا فائلنس ہے ایک مجرمانہ خاموشی جی جی کرم جی جی کرم جی سکھ جی میں حصتے وچ ایک چیز تو اڈے کل نو ضرور جاننا چاہاں گا اصل اس جڑا تسی سارے حوالے دے رہے ہو کہ گرو گرانت صاحب نو مطلب گرو مننا جاگت جو گرو گرانت صاحب جڑا ہے وہ ساڑا سارا کچھ ہے اور دو پیرہ میٹر سن گرو گرانت تے گرو پانت تے اے دو پیرہ میٹر سن سما سی جدو پانت دی اگوائی دوجیا پارٹیاں دوسریا پارٹیاں انا پانت تک سنستاما وال ویکدیاں سی کہ ایک ہی نیرنا لیندے ہیں شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی دی میٹنگ ہندی سی وائس رائے او اور سیکٹری آف سٹیٹ انگلینڈ جو بیٹھے ہونا دے نظر رکھ دے سی کہ کڑا فیصلہ کر دے ہے اس تو چنتات اور ہندے سی جے پٹھانا دے ہوتے گولی چلی سری اکال تک سابتوں جتھا پہ جیا گیا حالا آریہ سماج سکھ ویرودی سی پر جے انا دے اتے ظلم ہیدر آباد ویچ ہویا انا دی امداد لی جتھا گیا پر او پانت دے کنسپٹ نو اس طرح دی حالت بنا دیتی گئی جویں سنگ سبا لہر دے وچ او دے شروع دے وچ اے فیصلہ کیتا گیا ایک نعرہ دیتا گیا سب تو وڈی سکھ قوم اس تو وڈی سرکار انگلیشیا کی اس طرح دی حالت نو پانت دیا سستاوہ نو بلکل زیر کر کے ایک راجلی تک پارٹی دیوتے کر کے او ختم نہیں کر دیتیا گئیا لامبا صاحب تو اٹھا کوئسٹن دیڑا سوال انہ ودیہ مطلب انہ ٹکوانت سمجھ سے رہے ایس دا مطلب ایک قارن دیڑا ہے نا وڈا قارن میں او راجلی تک قارن کہننا اس سکھ سنکن دیا ہیٹ لیا صفحہ میں جیڑی ہے جی پلٹیکل انڈیپینڈنس ہے راجلی تک سنتر کا تارمک انکھ سکھی سدانکان دا سورج سمجھ لو او سمیں کلمہ شروع ہو گیا جنہوں سردار سرجیب سنگھ برناڑا نے اکالی دلو پہوی ہاں جی سرکار دوائیں سنستانوں پہ قرجہ کر لیا ہن دکھو کربانیاں پہ سنگرشاں جو نکلے جیڑے اکالی برکر نے وہ راجلی تک ورینڈیاں پہ چکر مارنے لکے تو انہاں دا تارمک جیون سی کڑا مطلب اکالی برکران دا انہاں دی طرز زلدگی انہاں دی گفتار تیرستار راجلی تک آگوان دی گلام انہاں سی نہیں بیٹھ دے پسی دیکھو بٹے بٹے اکالی بزورک میں کھانال بیٹھ رہے ہیں او ساکالی نوجوان دے آج کال پہرین اتھلان دے جو سیاست ویچھے نمہ نمہ ہی آیا ہے جیسدی راجلی تک دیکھ ویچھے سکت ارمدے جیڑے پوٹر تات نے اس دی روح پرگٹ نہیں ہوئی جی 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 ساڑے میں سمجھ دیا ایک رو جاندہ بڑا کار میں ایک گال جے تو اڑی تو اڑی جڑی مطلب اسی گال کیتی ہے اور جی میں تو انہوں اور پشامہ لے جاماں اس لیے صدی ویچھے ایک بڑی بڑی راجلی تک ہستی دا میں تھے ذکر کرنا چاہاں جی اوہ سن ماسٹر تارہ سے جی میں لانبہ صاحب یہ تا نہیں کہندہ کہ اوہ اس دور دیا راجلی تک سچائیاں ہوتے انہ بھی پوری پوری شرط پر پکڑ ہوئے گی جی پر انہ بھی راجلی تک جیون ویچے لانبہ صاحب ترمدے گوڑے تے کہرگ بھی رنگ جڑے سی جی تو میں آپ مجود بکھے دیں مجود ہی نہیں سن سبوں سکھی سداانت ہی انہ دے راجلی تک جیون دی اگوائی کرتے ہیں تیارت دے سادگی بھی حران کرنے والی در کیدو سی مان ساکتے ہو کہ شنومنی کمیٹی دی گڑی بھی نیتی ورد یہ پرمتہ انہ دے پروار ویچے گل جال دی رہی ہے پر انہ بھی راجلی تک تارمک چمت کار جڑے نے تسی ورطمان لیڈرشن تچ نہیں بکھو گیا نہیں کرم جی جی گلے ہے کہ اس ٹانچے دے وچ کرم جی جی اس موجودہ ٹانچے دے وچ کی او حالت دوبارہ سمبب ہے کیونکہ اکالی دالدہ جڑا کانسٹیچوشنل جڑا صروب ہے او او نہ دے تارمک نہیں رہ گیا او سیکلر ہو چکا ہے گا تارمک جتے بندی نہیں ہے سو کی اس تو پھر آس کرنی اپنے آپ دو تکھا دینا نہیں ہے نہیں میں مطلب چلو ایس اکالی دال دیجئے مطلب جنی اپنے بادل صاحب تھے اپنے سخبیر بادل ہونی اگوائی کر رہے ہیں نہیں مطلب میں کہنا کہ اسی ہنے جیڑا ذکر شروع بچ کیتا سی سنگھ سبا لہر تھا نہیں کہنا کہ سنگھ سبا لہر نویں انداز وچ نویں روشنی دے وچ پری مطلب موڑ ارامب ہونی چاہیتی ہے او ایک شانہ مطلب ہے آس جیڑا سنگھ سبا لہر نویں مطلب سرجیہ زی میرا ہونہ اسی مطلب سامنے میں نہیں بیکھ رہے جی سونا مکار میں جو میں میں ہونے انداز سے آئے کہ جنہوں ڈیڑھ دہا کا پہلا موقع اکالی کانسنس وچ سمجھ لوگی اکالی دالنو جی پنجابی پارٹی جو پر ہوتا ہے ہاں وہی چیز پوچھ رہا ہے پارٹی جو پر ہوتا ہے اور بیکھو کے لامہ صاحب وہ دو خویا کی چلو انہ نے مطلب یہ محسوس کی تا اسی اکالی دالتا کے را جڑا ہے وہ بڑا کرانگے اور دوجہ شرطہ وچ اسی خورنا نو جمعے کہ اندوانو خورنا جنیا جاتاں انہوں بچ مطلب اکالی دالتا شامل کرانگے دیکھنا کوئی گال نہیں پر خویا کی خویا ہے اس طرح ہے کہ سکھی دا جڑا مطلب جڑا روپ باری سروپ ہے جڑے نوجوان بعد وچ اکالی دال وچ آن لگ گئے اور آج جڑے نوجوان جڑے ایسے لڑے بہت سارے اسی پارٹی دے وچ ویکھ دیاں وہ باری سروپ وچ نہیں انگی انہوں بچوں تو تے انہوں تکھی دے تات سروپ دا آرمک مریادہ دا اس دے اتحاس پرے بھی بڑی اوپری جی اسسک لیول دی یعنی ون ٹائم اندرل جڑی ہے انہوں انہوں خودے بارے جان کری ہے اور اس داریاں مطلب کٹون لگتے ہیں یہ جڑا وطارہ آیا ہے انہوں کسے سنسطہ نے یعنی اکال تک صاحب شروع ملی گردوارہ پتند کمیٹی چیف خالصہ دبان اور جڑیاں مطلب راج نہیں سکتے تات سنسطہ ہاں نے انہوں نے اس نو گمبیرتہ نل نہیں لیا اور میں کہنا کہ ایک بڑی مطلب اوداس ستیتی ہے میں بیسے مطلب میں اپٹیمسٹ ہاں ایک صدا رہنی نہیں گی کیونکہ جڑا دوسن پادشاہ نے جڑا خالصہ پانتی ترجنا کی تھی وہ اپنے پورے جلاو ویچ جاہو جلال دے ویچ ضرور آوے گا حالانکہ ان دی ستیتی میں کہنا اس طرح ہے جو میں ایک شیر دے نہیں میں کہہ سکتا ہاں پشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری اب لیے جا رہا ہے جی سریعہ جی ہاں جی ہلو ہاں جی ہاں جی اچھا کرم جی جی سانو ایک چھوٹا جا بریک لینا پہنے ہیں اور کافی تسی اتحاسک راجنیت کو ریدہ ویشلیشن کر رہے ہو اس تو بعد ایک بہت ہی اہم مرحلے دے ہوتے میں تو ڈینا ویچار سانجھے کرنا گا تے ایک چھوٹا جا بریک اس دے بعد اس ہی بڑھا جس پنجابی دور درشن دے درشکان دے روبرو ہونے ہیں جی جس پنجابی دے درشکان دا وکھوے دے بعد نکہ سواگت ہے سینئر جرنلسٹ سا کرم جیت سنگھ چنڈی گڑتوں ساڈینا لائن دے اتحان اسی گل کا رہے سی پانت جو ہندہ سی پانت جو اس ناتھلے آج ہے دراصل جو میں شروع دے وچ بینتی کیتی پانت ایک جذبہ سی اور ایک گل اسی نراشہ وادی نہیں اے پانت کسے ویکتی دا بنایا نہیں کچھ بندیاں نے اکھٹھے ہو کے اس نو نہیں بنایا اے تا آگیا پہی اکھال کی تبہ چلائے ہو پانت ہے گرو گوبین سنگھ صاحب دا ایک بچن ہے پانت خالصہ کھیتی میری ہوں سمال کروں تس کے ری اے وادہ اے دعویٰ گرو گوبین سنگھ صاحب دا ہے اور اس پانت دے اندر جڑا جذبہ ہے میں کیول ایک چھوٹا جہودھارن دینا چاہ مانگا ہری رام گوبتہ نے سکھ اتحاس بارے ہسٹری آف دا سکس پانچ والیوں میں چھ لکھی او دے شروع دے وچھونا نے ایک کٹنا جڑی صحیح کٹنا ہے انکت کی تھی سکھ راج دے جان تو بات اے جذبہ ہے جذبے دا نام پانت ہے پانت جذبہ ہے ہری رام گوبتہ لکھ دے ہن کہ دو سکھانو فڑ کے لاہور تو کلکتے لے گئے اور گورنر جنرل دے گول انہوں پیش کیتا گورنر جنرل انہوں کہن لگا تو انہوں پتا ہے تو اسی کس طاقت دینا لڑ رہے سی او کہن لگے سانو پتا ہے وائس رائے کہن لگا تو اڑا نشانہ کی ہے او سکھ کہن لگے ساڑا نشانہ ہے اسی لنڈن دے اتھے قبضہ کرنا وائس رائے بڑا حیران ہویا کہن لگا تو انہوں پتا ہے لنڈن اتھو کنی دور ہے او کہن لگے کیوں نہیں پتا سانو پتا ہے ایتھو ست سمندر پار ہے او کہن لگا پھر تسی اتھے پہنچو گے کدھا حریرام گوبتہ لکھ دا ہے اونا سکھانے کے ہاں اسی کلکتے تو لے کے لندن تاک ایک پول بنا دا گے ای جذبہ سی جیڑا کچھ بھی کرن لی تیار ہو جاندہ سی گرو دے نہ دے اتھے اج جو حالت ہے جس قسم دی پر ایک گل پھر بھی بڑی عجیب ہے ساکرم جی سنگ جی میں آپنا سانجی کرنی چاندہ ہوں ایتھا جا مانگا تو سی دیتے کرو اتنی نراشہ وادی حالت دے باوجود کی وائی گرو دی ادرش کلا نہیں واپری ایک ہی کرشمہ نہیں کہ پارتی جنتہ پارٹی دے لال کرشن اڈوانی نے اونا دی سرکار نے شرومنی کمیٹی دے ویچ جیڑی کو سپیٹ کرن لی سائی تاری دے نہ دے تھلے گیر سکھ ووٹاں جیڑیاں پائیاں گیاں سی الکی اڈوانی دے راج کال ویچ او ایکٹ ویچ ترمیم کر کے اوہٹائیاں گئیاں پہلی دوسری شرومنی کمیٹی پنجاب دے ویچ پتت پونا بہت بڑے پدرتے ہیں پر پنجاب حریانہ ہائی کوٹ نے اے فیصلہ دیتا کہ سکھ دیتا گل ہی چھڑ دیو سیج تاری سکھ لیوی سابت صورت ہونا ضروری ہے جیڑا سابت صورت نہیں ہے اوہ سیج تاری بھی نہیں ہوا سکتا کی اینا دونا نو اسی وائگرو دی ادرش کلا منی ہے اور تیسری چیز جیڑی ایک بڑی وڈی پہلا کیا جاندا سی کہ یہ تھا راجہ تتھا پرجا راجے دا حال بڑا مارا پر میں نو جاپتا ہے کی ہونسی کہہ سکتے ہیں یہ تھا پرجا تتھا راجہ جیو جے لوکھن ادھان دے ساڑے آگو ہونگے ادھان دے حاکم ہونگے جیڑی گل گرنانک صاحب نے کہی سی کوڑ راجہ کوڑ پرجا کوڑ سب سنسار کی آگوہ نو بلیم دے کے آگوہ دیتے گل کر کے اسی تسلی کر لیے کی آم تھلے پدر دے ہوتے آم سکھان دی حالت جڑی ہے ادھلی ذمہ وار نہیں ہے اے سارے جڑے نکتے ہن جے اینہ بارے تسی اگر ویشلیشن کر سکتے ہیں ڈاکٹر حریرام گپتہ دی گل کی تھی میرا میں نو ہی یاد آگیا ڈاکٹر حریرام گپتہ نے اپنے سکھتے حاصلے ایک والیوم دے میں شروع بیچے ایک گل کی تھی سکھان دی جذبے بے بارے جی جو پن سکھ جذبہ جی وہ کہندے کہ او اے ایٹین سینٹری جڑی تھار میں سجی دے تھے حاصلہ ذکر کر رہے تھا ہاں جی کہ جدوں سکھ جڑے نے او کھلے اسمان دے اٹھ مطلب رہ رہے تھا ہاں اونا دے جڑے ہردے نے جی او دے ہی وشال ہو گئے اسمان جڑے یعنی اے پن سکھ جذبہ اے مطلب انہ وشالتہ اپنے آپ ویچے رکھتا ہے جی کہ حریرام گپتہ نو ہی مطلب اے اتیاز کی کہنا پہ جی تو جی گل کوئی سیکھ داریاں بارے گال کیتی ہے میں اس گلنال پلکل سہم تک اور لگ پگ میں تقریباً عدالت دے وچے او جدوں سنوائی ہوں دی سی ایس کیس دی تقریباً بہت ساریاں ہیرنگ دے وچے میں اوکھے حاضر دی گا اور بقاعدہ سہی تاریاں دی میں اس گلنال سہم پہنے کے سہی تاری دے نہ ہٹھا جی اے جی پنٹھ وچے کوسپیٹ کیتی جا رہی سی کی ایک چمتکاری ہویا چلو میں ہائی کورٹ دے اس پیسیجن دے بہت ہی نسوس کیتی اٹھوکاٹ مطلو سیاج تاری دی انہیں نے جیڑی پرواشہ دیتی اوہے وچے بھی انہوں نے مطلو جیڑی ہے اوہ تارمک مریضا جیڑی سکھی دی ہے اوہ رکھنی پہ لے میں سمجھ دیاں کہ یہ سارا کچھ جیڑا ہے شروعومنی کمیٹی تی لیڈرشپ میں چھے بہت مطلو نگا آ رہا ہے جی سوکن گلہ جیڑیاں سامنے آ رہی ہیں جی ہن تجھے لیکھو کوششیر پہلا جی جیڑا بہت روڑا پہا سی چچا دا وشاہ بنیا کہ شروعومنی کمیٹی نے ہی ہندی وچے ایک اتحاد شاپیا سکھانا جی اور اوہے وچے ہی اینیا اتراز جو گلہ گروہ ساہبان بارے اکھ پنت بارے لکھیاں اور پتہ نہیں لگ دا کہ وہ سارا اتحاد انہیں لگیا اوہ دی پونکہ بھی کسے انہیں لگی جی چھروعومنی کمیٹی دا بھی ہوتے چھروعومنی کمیٹی دا بھی ہوتے کی کوئی ادا نہاں نہیں آیا پھر یہ ہمہ 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 ہم اسی ایک جمعہ باری نال مطلب اے جڑھیا ہے کتاب جڑھیا ہے ریلیز کر رہے ہیں جی اور پھر اس دیاں بہت ساریاں کافیاں جڑھیاں نے ہمہ ہمہ ارس اس دے ہیڈ کوارٹر دے اتھے مطلب جڑھیاں نے اوہ داگ پورچ وکدیاں جڑھیاں نے جی چھروعومنی کمیٹی دا ہی وائس پریزنڈ جڑھا ہے جی اوہ دی کار وچوں شراب دیاں بودھاں نکلیاں جی اور کسے میں اوہ اس تکمہ دی مطلب جاج نہیں کی تھی جی اب ان دیکھو گرائیہ دے نیڑے جی یوٹیوب دے اتھے بھی تسی بیک سکت دے ہو اوہ دے کانا سانگ دے سیاں پینڈا ہے جی اس پینڈ دی حال دیکھو اس طرح دی کہ اوہ دے گرو گرنٹ صاحب دی خاضری دے وچ جی ایک تارمک اکتر تاوید جی گرا جی اور ایک پونٹا صاحب کا ایک راگی جڑا ہے جس بیر سے وہ اس میں انجائے کر رہے ہیں جس بیر سے ایک پونٹا صاحب جہاں جڑت نہیں جی کہ وہ روکے دی یہ اکم بریادہ دی سرعام نمی چیسی علنگنہ جی انہیں یہ جہ تھوڑے دن دس کو بارہ دن ہوئے نے لدیانہ تو ایک روزانہ اخبار ہے پیردار انہیں لچ میں ایک خبر پڑھی کہ اونتے ایک دارمک کا ترتا گرو گرند صاحب دی خالدی ویچ ہوئی ہے جی اور بہت سارے جھڑے نوجوان نے جی وہ ننگے سر بیٹھے ویچے اور انہیں ویچے کسے راگی نے کسے گرندتی نے کسے پائی صاحب نے انہیں روکیا نہیں گا انہیں پچھے ہیں میں شاید پتا نہ ہوئے جی مریا دا اور ایتھوں تک جیڑی ہے آلت جیڑی ہے مطلب نگر گئی ہے شروع ملک بیٹی دی لیڈرشپ دے وچ بھی انہی ہمت نہیں ہے کالتک صاحب دیس منسطہ بھی پر انہی کار رہی ہے ہمیں لیڈرش پر آٹے سامنے آج جیڑا گرو گرنس صاحب دے وچ شبد جوڑا دا جیڑا 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 بارے چرچہ دا مطلب وشاہ آج کل اخبارہ میں کارم جی سنگ جی تیسے بالکل جیڑے تیسے کٹناوہ دا سرے ہو میں ایک کہل کہنی چاہتا کہ ادھے چرک کی عام سکھ جیڑا ہے دیکھو کٹناوہ اکلیاں تو کلیاں نہیں ایک بڑی لگا تار پر میں وہی حیرانہ ایک پاسے اس طرح کٹناوہ باپ پر دی ہیں دوجہ پاسے اکال تک صاحب تو حکمنامیں جاری ہندے ہیں کہ آر ایس ایس جڑی ہے پانتھ ورودی سنستہ ہے اس تو بچ کے رو یعنی اے سمجھ نہیں آن دی ایک پاسے تھا اتنا نگار دی گال ہے دوجہ پاسے تیسرے پاسے جڑی سب تو میں نوں خطرناک تسید اچھ سیمت ہوگے اس ساری حالت لئی لیڈر ماستارہ سنگھ ایک گل کہندے سی لیڈرہ دے وچ فٹ ہونی چاہی دی ہے پانتھ دے وچ ایک تا ہونی چاہی دی ہے لیڈر پھٹے ہونگے پانتھ وکے گا نہیں پانتھ بچ جائے گا سنگت وچ ایک تا ہونی چاہی دی ہے ہون گل اُلٹ ہو گئی ہے لیڈر پامے واق واق کے سمدے اوہ آپس وچ گٹ جوڑ کر لیندے ہے ایک تا کر لیندے ہے سنگت پھٹ جات دی ہے کی کارن ہے کہ سنگت پانتھ پامے او کلکتے دے دلی دے پنجاب دے بار دے اُدھے وچ تا ایک گرو گرانت گرو پانتھ دے پرتی ہونا چاہی دے تو اسی پنجاب دیاں گلنا کیتے ہیں ہونے پچھے دلی گردوارا سٹیج دے اتتو ہی گرو ساہو دا پرکاش دے بس منان دیا ایک پرانا گرانتھی رہ چکا دربار ساہو دا اوہ کہہ رہے ہے کہ سانو گرو ساہو دے پرکاش دے بس نہیں منانے چاہی دے سو اے جڑی پانتھ دی جڑی فٹ ہے پانتھک تھلے پدر دے ایک بال والی گل دوبارہ دہراندہ جی کر دا ہے جڑی اس نے شکوہ کی تا سی کہ ساڑا کی حالت ہے جنیاں نیمتاں اوہ ساریاں غیر مسلمانہ لئی ساریاں مسیبتاں ساڑے لئی رب نے پھر جواب شکوہ کیا سی بہت کمال دیاں لائنہ ہے ہے شور کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود یہ کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو پر یہ تو بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو کی اج عام سکھ جنی دیر تک اپنے آپ نو اوہ دا لنک گرو صاحب نل نہیں جڑ دا اوہ گرو دا سکھ نہیں بڑھ دا کی کسے صداردی امید لیڈرہ کلو تو اسی کر سکتے ہو بلکل توڑی میں اس گالنا شات پر دیشانتا ہے جیڑی پلٹیکل لیڈرشپ ہے تارمک لیڈرشپ ہے وہ دے تو تھا مطلب کوئی بہت زیادہ پریزنٹ لیڈرشپ تو تھا بہت یہاں امیدہ نہیں اسے ہی شہر میں شہد اقبال دائی ہے جوہری فیض ہے بند کیے جا رہے ہیں بزار سکن ہم کہاں بیچنے الفاظ ایک اور جائیں گے جنہوں زندگی دی گہرائیاں دی سمجھ سکی جنہوں تحت گیان دی سمجھ سکی وہ اپنیاں دکانہ جڑیاں میں وہ بند کر دے جا رہے ہیں اسی اپنے جڑے بے موتی شہدان دے کدے کے جا کے رکھی کرم جی جی ایک چھوٹا جہاں وقفہ لے کے او دے بعد تو اڈا سنیا اسی جاس پنجابی دے درشکانو اونا نو تسی کی کہنا چاہوگے ایک وقفے دے بعد اسی تو اڈا سنیا لے کے پھر تو انو تنواد کمانگے اور کیونکہ بہت ہی سونے ٹانگنا تسی ساری ویاکھیا کیتی ہے اسی اپنی دکھ دی راگ جڑی ہے او کس پہ کھولو گنٹڑی دکھی پر آیا والی گال ہے ایک وقفہ او دے بعد بڑھا حاضر ہونے جس پنجابی دے سو جو اندر شکانو وقفے دے بعد نے کا سواگت ہے اخیر دے وچ سا کرم جی سنگ جی صرف اسی ایک سوال دا چھوٹا جا جواب اور توڑا سنے ہا ساڑے اس چینل دے رہا ہی امریکہ اور کینیڈا دے درشکانو کی دینا چاندے ہو کی اسی چنتا کریے یا چنتن کریے کی سانو پروسا کال پرکتے گروہ صاحب دے اس جڑا اونا دا بچن ہے اس دے پروسا رکھ کے اسی چنتا مقت ہو کے چنتن ضرور کریے اے دے بارے توسی کی سنیا دینا چاندے ہو دیکھو جب سنجا پی تیوی چینل دے سروتے جیڑے بھی سن رہے نے میں تاہی کہنا چاہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ سمیں دے حاکمہ نے تاڑے دردنوں پی پشان کرنے بچ کوئی کسر نہیں چاڑی پر اپنیاں نیویتا ہے سبتے تونڈ دی ایک بڑی چادر بشائی ہوئی ہے سروتے ویرو سانو ایس لے انہاں تارمک تے راج سی آگوان دی تلاش ہے جو ساڑی روح تے ساڑی دے لی سر سبز چشمہ بنے جو ساڑے اندر صدیوی احساس دے دیت جگون اور یہ توڑے کڑوں سی امید رکھ دے ہیں کہ تسی پنکھ دی راج لی سکتے تارمک زندگی وچ تت گیان تت تیان تے تت بودھے دونگے راج جڑے میں وہ خال ستہ ہم تے سامنے لیا بہت 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 تانوا صاحب کرم جی سنگھ جی آپ دا اس پروگرام میں شامل ہون لیں اور امید ہے پوڑ کے سے ہوروے لیں آپ ضرور کرپا کروگے بہت خال سا ویگری پیارے درش کو تسیس سانوں کال کر سکتے ہو سیمن ون ایٹ سیمن ایٹ سیکس فائیٹ ٹو ٹو وان دے گئے ہیلو 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 واہی گر جی کا خانصہ واہی گر جی کی فتح واہی گر جی کی فتح لاما صاحب آج تھوڑا جا میں نے ٹائم جارہ دے نا ٹائم بہت تھوڑا ہے آج کٹ لے تھوڑا ہی للا نا پلیز سانجی کچھ سیکنڈ میں تو اڈینال بلکل سامتہ کہ سانو چنتن دی جرورت ہے نیگٹیوٹی بلکل نہیں سوچنی چاہی دی چڑھ دی کلاش رہنا چاہی رہا ہے گروہ مارا راج نا آسنا لہنا چاہی دیا جی ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی ہمیشہ رکھنی چاہی دیا میں تو ایک چھوٹی جی اگرامپل دینا ارلی فٹیز دے میں کل کرتے رہا رندہ سی ہگلی دے کنا رہے پوڑیلی ہم دے کول ٹیکسی رائیور نو سکھ ٹیکسی رائیور نو کوئی میں بول نہیں سکتا پھر سائی چلا بہت بہت تانواد تانواد گمنام جی اپنا نانی دستے بہت بہت شکریہ ہیلو 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 ہاں جی بھائی گروہ کھال صاحب بھائی گروہ جی کی فتح کون بول رہے ویر جی میں لانبہ صاحب دل جی چھوٹی بول نہیں ہے چر لک تو ہاں جی ویر جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ جی آپ جی مددہ جی آپ پان سماس پہ بہت ہی جنبیر سماسیہ ہے ہے کیا جی آج کو پہلا جی مساند گردواریاں بھی چھو کنڈے سن جی وہ مساند ہون سیر آگائے جی جی ہنو اے دلے ہم بھائن دیوی لوڑا تے گروہ تے پورا بشواش رکھن دیوی لوڑا ہم بھائی جنبیر مارنا چاہیدہ ہارس ہے جتھے جتھے بھی بیٹھا جی ہم دبارہ فیر ہی بیلٹ تے کارم جی لوڑا ہیدے وہ جننی کرابتن تے ہاتھ کی جی روی چاہیدہ چی 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 بہت بہت تانوا بات شکریہ ہلو ہاں جی بھائی جو خالصہ بھائی جو کی فتے بھائی جو کی فتے پیارا سنگھ پیارا سنگھ بولتا جی چی آئین میں تاہی لفظ بولو نیتا نواز گھرنا ہاں جی حکم کرو آج جو کرم جی سنگھ جی جو جس ٹی وی دے اٹھتے سکھ روپ سکھ رہت پانچ دے جذبے واس سے چار ادھان پردان گیتے ہیں وہ سکھ سمدھائی لی سوے جاگرتی جو سندیش دیتا ہے وہ ناو تک رہنو دیتا ہے اور واس سے تانوا لی ہمیشہ دوسری ڈائی لاغ اہو جب کھر مکھا ناو جاو ستیانو نین آجے ستیانو نین کھل جے جی 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 بہت اچھا بہت بہت تانوا بات شکریہ ہلو ستشکر راج کمار جی جی نو سکول بچے پاتے ہے جی ساڑھے تہاری ہو کے ساڑھے بچے پنجابی کھولی پنجابی پنجابی کھولی جا رہی ہے بلکل بلکل تھی میں دیکھو میں ایک موڑلا کاملیڑا کیتا ہے ساڑھے بچے میرے بچے تینا جی انہیں اتنا منینے چھوٹھی واسطے گئے پنجابی ساڑھے بنجاب سرکار پنجابی بچاون واہ سے بنجابی کو مچان واہ سے سکھی بچاون واہ سے کیا پھراد ہم ساڑھے پنجابی چاہهی بہت کچھ کار رہے ہوں جی سکھی بچاون واہ پنجابی بچاون واہ بچاون واہ گیا بچا بچا پنجابی گیا میری پیننے کی ہوئی ہے جی یعنی سکھی پورے جوڑے ہیں جی 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 ٹھیک ہے بہت بہت تانوہ تو آڈی چنتہ تو آڈی جڑی آہ جڑی آہ جڑی آہ جڑی آہ جڑی تو آڈی پاونا ہے گی او دس واگت ہے بہت بہت تانوہ تو آڈا شکریہ ہلو وائیگروچی کا خالصہ وائیگروچی کی فتح کون بول رہی جی ہاں 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 جی حکم کرو کمٹالہ صاحب کیس نے آہ دینا چاہتے ہیں نا سا کرم جی سنگھ رہی جی سانے آفے بہت سینے بندے نے جی تے میں نا تو سما کا کٹ بہت تھوڑا تھے میں کل کہنی چونہ سی جی سمنا مجبوز ہوں جی لوڑ لی ہے ہاں جی حریران گھتے ہیں نا شروع جلے گیا بھی گورنان کے ساتھ میں دو سان پائنچ پائنچ سو سال بعد اے ہو جی اس کی شیعت پیدا ہے ہاں جنا نے جرت کی تھی جی رائے دے خلاب بلنڈی لوگوں سےیں جے رسے لیں جی جی پیام شون دنگ پٹی ہے ہوند بارے کی سوچ نہیں سکتے ہیں ہاں جی مرکانہ صاحب سکھا جو صدار گردرہ صدار اللہ روٹی جی جی اس لینا کوئی نہ کوئی اسرا جنا ہے نا جی میں سکری پر باشا آگئی آئی کوڑنے دیتی ہوں نا جی جی اسرا گھر کے نا جی جنا درمی دی ہے نا چنگی کی انہوں جندہ رکھنا جاؤں دی ہے ہاں جی اسرکے نا مجود ہوں نے لوڑ لی ہاں ہاں پھر کوئی نا لیٹر پیدا رائے گا ہم 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 کوئی جیسے بندی اٹھے گی کوئی صدار اللہ روٹے گی گردرہ صدار اللہ روٹے گی اسرکے سانوں نے خیچر نہیں کنا رہنا چاہیے جی جی نہیں بہت بہت تانواد نہیں نراشہ دی گال نہیں وہی گال کیتی گئی چنتہ دی نہیں چنتن دی ضرورت ضرور ہے چنتن ضرور کرنا چاہیے دا ہے باقی جس وے لے بہت برے حال سن اس وے لے بھی سکتاں نراشہ وچ نہیں گئے جس وے لے پائی تارو سنگھ دے وے لے جو حاکم سی اس نے اونا نو مزاک کیتا سی کہ تو آڈی وڈیاں وڈیاں دی حالتیں ہیں فڈا جیسا ٹٹو آؤ جلڑو کا کٹھو پائے رسڑو لگاڑو تے رسڑو رکاب جو پاٹیا سا کچڑو تے نیلڑو سا تیگڑو گٹ سٹھ گاتر بنایا ساو ساج جو نام تو اکالڑو سو فرے برے حالڑو پہ لوٹ کوٹ کھاونے کو ڈاڈے استاد جو پائی تارو سنگھ نے جواب دیتا سی چنتہ نہ کرو دلی تخت پر بہے گی آپ گروہ کی فوج چھتر چلے گا سیس پہ خوب کرے گی موج راج کرے گا خالصہ کی رہے نہ کوئے خوار ہوئے سن ملیں گے بچے شرن جو ہوئے ٹینڈی کلا نہیں ہے پر چنتن ضروری ہے جو اپنے آپ نو جو میں اگے بھی بینتی کیتی ماسٹر تارا سنگھ کہن دے سی ہون ایک لیر شروع کرن دی لوڑ ہے اسی دوجیاں نو کچھ نہ کہیے آپنے آپنو سکھ بنان دی گل کریے گرو گرانت تے گرو پانت اے دو پیرا بیٹر ہے اس دے بارے پندھ تک کبھی برکت نے یا تیجا سنگھ سابر نے انہ نے مل کے جو کہا انہ نے کہا سی نشان صاحب دی شان ہے کہن دی سنگا دی کرپان ہے کہن دی سنگت کر کے مان ہے کہن دی جو بولے سو ہوئے نحال پندھ دا راکھا پرک اکال سکھ دی ہستی پندھ دے نال پندھ جیوے گرو گرانت دے نال جو بولے سو ہوئے نحال سو اے پروگرام اے بودہ پندھ تک سنستامہ پندھ تک نشانے پندھ دا ماضی او دا پودھ کال ورطمان اور پوکھ بارے اسی آپنے الوچار سانجے کیتے تسیسانو ضرور ای میل کرو انفو ایڈ جسپنجابی ڈاٹ کام لامبا ایڈ جسپنجابی ڈاٹ کام دے ہوتے ایک اور پروگرام لے کے مڑ ایسٹن ٹائم ساڑے آٹھ وجہ کل پھر حاضر ہواں گے تد تک اجازت دو بہت بہت شکریہ تانبات